سورت السجدہ اب یہ سورہ مبارکہ آئی ہے یہ تین لقوں پر مشتمل ہے اور اس میں بڑا ردم بہت تیز ہے اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ حضور کی بہت محبوب سورتوں میں سے ایک سورت ہے اس لیے کہ آپ کا یہ رواج آپ کا یہ معمول تھا کہ آپ جمعہ کے روز صبح فجر کی پہلی رکعت میں سورت سجدہ کی تلاوت خرمائے کرتے تھے تو جن سورتوں کے ساتھ حضور کو خاص طور پر کوئی تعلق خاطر تھا اضافی طور پر تو اس کا حمیسی سے اندازہ ہوتا ہے کہ نمازوں میں آپ جو زیادہ پڑھتے تھے تو فجر کی نماز جمعہ کے دن اس میں بالعموم آپ کا یہ معمول تھا کہ یہ سورہ سجدہ جو ہے پوری تین رکوع پوری جو ہے وہ پہلی رکعت میں پڑھتے تھے اور دوسری رکعت کے اندر سورت الدہر یا پھر یہ کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ پہلی سورت میں سورہ جمعہ اور دوسری میں سورہ منافقون وہ دو دو رکوعوں کی سورتیں ہیں لیکن یہ جو ہے یہ سورت خاصی طویل ہے اس کتاب کا اتارا جانا ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں کوئی فریب نہیں رب العالمین کی طرف سے ہے ہم یقول نفطرح چاہیے کہتے ہیں کہ یہ محمد نے خود بھڑ لی ہے صلی اللہ علیہ وسلم خود لکھ لی ہے بل هو الحق من رب کا نہیں یہ الحق ہے تیرے رب کی طرف سے لے تنظر قوم ما عطاہم من نظیر تاکہ خبردار کرنے آپ اے نبی اس قوم کو کہ جس کے پاس کوئی نبی پہلے نہیں آیا کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا حضرت اشماعیل سے لے کر اور حضرت محمد تک بڑے طویل عرصے تک کوئی نبی اس نسل میں نہیں آیا اس قوم میں نہیں آیا لَعَلْ لَهُمْ يَحْتَدُونَ آپ خبردار کریں انہیں شاید تاکہ وہ ہدایت پائیں شاید کہ وہ ہدایت پائیں تاکہ وہ ہدایت پائیں اللہ وہ ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں کے مابین ہے چھے دنوں میں سُمْ مَسْتَوَى عَلَى الْعَرْش پھر وہ متمکن ہو گیا تخت حکومت پر مَا لَكُمْ مِنْ دُونَي مِنْ وَلِيٍّ نہیں ہے تمہارے لیے اس کے مقابلے میں مِنْ وَلَيٍّ وَلَا شَفِي یہاں دون کا لفظ ہے مقابلے میں اس کے خلاف یعنی جبکہ وہ پکڑے تمہیں تمہیں صدا دینا چاہے تو اس کے اس فیصلے کے کوئی آڑے نہیں آسکتا نہ کوئی ولی نہ کوئی شفی اَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ تو کیا تم تذکر نہیں کرتے سمجھتے نہیں ہوں عقل سے کام نہیں لیتے يُدَبِّرُ الْعَمْرَ مِنِ السَّمَائِ الْعَرْضِ وہ تدبیر کرتا ہے عمر کی آسمان سے زمین کی طرف ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو فیصلے ہوتے ہیں اور اس میں ایک تو ہے ایک ہزار سال کا ایک نقشہ ہے جو اللہ بناتا ہے پلیننگ ہے جو اللہ کا ایک دن ہے لیکن یہ ہے کہ ہمارے حساب سے جو ایک سال ہے اس کے لیے بھی جو لیلت القدر آتی ہے وہ در حقیقت وہ اس سال کا بجٹ سیشن ہے کہ اس سو ہزار سال میں سے اس سال کے در کیا کیا ہونا ہے تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کا جو عالمی حکومت کا نظام ہے اس میں اس طریقے کی پلیننگ ہے وہ تدمیر کرتا ہے اپنے عمر کی آسمان سے زمین کی طرف فرشتے اترتے ہیں احکام کو لے کر جب یہ کام یہاں پر ہونے ہیں یہ امپلیمنٹیشن ہونی ہے سبح یادو جو علیہ ہے پھر وہ چڑھتا ہے اس کی جانب جب یہ کام ہو گئے تو ریپورٹیں جو ہیں واللہ تعالیٰ کی جناب میں پھر پیش ہونے کے لیے جا رہی ہیں فی یومن اور یہ سارا معاملہ ہے ایک دن میں جس کی مقدار ہے تمہارے حساب سے جو تم گنتی کرتے ہو تو ایک ہزار برس اب یہ سورہ حج میں بھی آئیت آ چکی ہے تیرے رب کا ایک دن جو ہے وہ تمہارے حساب ایک ہزار سال کے برابر ہے اور یہاں پر بھی آ گیا کہ یہ تدمیر عمر کے سلسلے میں اس کائنات میں جو بھی اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہوتا ہے تو وہ ہر ہزار سال کے لیے اس کا ایک نقشہ بن جاتا ہے ذالک عالم الغیب والشہادت وہ ہے وہ ہستی ہے جاننے والی ہر چھپی چیز کی اور ہر سامنے کی چیز کی العزیز جو نبردست ہے الرعیم رحم فرمانے والی ہے اللذی احسنہ کل شہین جس نے کہ جو شہ بنائی کل شہین خلقہ ہوں جو شہ بھی اس نے بنائی بہت خوبصورت بنائی بہت قمدہ بنائی اس کی خلقت میں کوئی نقش تم نہیں دکھا سکتے کہیں کوئی کتا ہی نہیں دکھا سکتے وَبَدَا خَلْقَ الْإِنسَانِ مِنْ تِین اور انسان کی تخلیق کا آغاز کیا گارے سے یہ تخلیق کا آغاز تو گارے سے ہوا یا تو یہ کہ وہ آدم کی تخلیق جو ہے وہ جو مراحل سے ہو کر گزری ہے تو ہم کئی دفعہ دیکھ چکے ہیں یا جیسے کہ میں نے سورہ مومنون کے شروع میں ارز کیا کہ خود ہر انسان کی بھی تخلیق ہو رہی ہے اس کا بھی اصل تو جو ہے کہ باپ کی جسم میں جو لطفہ بن رہا ہے تو وہ بھی تو ظاہر بات ہے کہ زمینی جو غزاء ہیں اور وہ مٹی ہی کی کشید جو ہے وہی چیزیں ہیں جس کی ذریعے سے وہ اس کا نطفہ بنتا ہے لیکن اس کے بعد سُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِمَّائِ مَحِيمٍ پھر یہ جو نسل چلی ہے آدم کی علیہ السلام اب یہ چلی ہے اس بے قدر پانی کی نچرا ہوا پانی جو ہے سُلَالَةٍ مِمَّائِ مَحِيمٍ اس سے اب یہ نسل آگے چل رہی ہے پہلا مرحلہ آدم کا مٹی سے آدم تک اب آدم سے آگے جو تناسل کا معاملہ چل رہا ہے نو انسانی کاری پروڈکشن جس نسام سے ہو رہی ہے اس کا یہ نسل جو ہے اس میں یہ ذریعہ بن رہا ہے سُمَّ سَوَّاہُ وَنَفَقَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ اب یہاں سُمَّ جو آرہا ہے گویا کہ نسل انسانی میں سے جو بھی کوئی ایک بچہ جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ اس کی نوک پلک سمار دیتا ہے وَنَفَقَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ اور اس میں پھر پھوکتا ہے اپنی روح میں سے یہ میں ارز کر چکا ہوں کہ یہ حدیث نموی سے جو بڑی پختہ حدیث ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس میں یہ ہے کہ چالیس دن نطفے کی شکل ہے چالیس دن مزغا ہے بلکہ درمیان میں علقہ ہے اور پھر ایک سو بیز دن کے بعد اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھیجتا ہے جو اس میں روح پھونکتا ہے وَنَفَقَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ وَجَعْلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَلَبْسَارَ وَالْعَفِّدَا اور اس نے تمہیں لئے بنا دی ہے کان بھی اور آنکھیں بھی اور تمہیں عقل بھی دی ہے یا دل بھی جو بھی چاہیں کہہ لیں اس لئے کہ دل کی بھی ایک عقل ہے اور ایک عقلِ حیوانی ہے مٹی ہو کر مٹی میں مل جائیں گے تحلیل ہو جائیں گے اور آج کا کوئی نوجوان کہے گا جبکہ اس کے تو ایٹم جو ہے وہ بھی منتشر ہو گئے اس کے الیکٹرون بھی پتہ نہیں کہاں سے کہاں گئے اب اسی کے جسم سے خاد بن گئی ہے اس کا جسم خاد بن گیا ہے اور وہ خاد جو ہے وہ پلانٹس کے اندر آ گئی ہے اور وہ پلانٹس جو ہیں وہ بکری نے کھا لیے ہیں اور بکری سے کہیں سے کہاں پہنچ گئے کیسے جب آہوں گے اس کے عجزہ جب ہم زمین کے اندر گم ہو جائیں گے کھوئے جائیں گے چاہ پھر ہمیں ایک نئی تخلیق جو ہے عطا ہو جائے گی حقیقت میں یہ اپنے رب کی ملاقات کا انکار کر رہے ہیں کیونکہ انہیں معلوم ہیں کہ ان کے کرتوت کیا ہیں ظاہر بات ہے جس کے دل کے اندر اللہ کے لیے خلوص اور محمد ہے اور دل رابہ دل رہیس تو اسے یہ بھی یقین ہوگا بینا پروردگار بھی بچ پر شفقت فرمائے گا آپ اگر مخلص ہیں اللہ کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ کی طرح سے بھی رحمت کی امید ہوگی تو پھر تو انسان ملنا چاہے گا یہ لوگ انکار کرنا چاہتے ہیں اللہ سے ملاقات کا اعتراض یہ کرنا کیسے ہو سکتا ہے کیسے پیدا ہو سکتے ہیں حالانکہ بے وقوف یہ دیکھیں کہ اگر تمہیں وہ پہلی مرتبہ پیدا کر سکتا ہے تو دوبارہ پیدا کرنا کیسے مشکل ہوگا تو تمہیں پہلے بھی پیدا کیا زمین ہی سے اجزاء آئے ہیں سارے ایٹرمز وہی سے آئے ہیں وہی سے ہو کر تمہارے وجود جو ہے وہ بنا ہے کہہ دیجئے کہ تمہیں قبض کر لے گا وہ فرشتہ جو موت کا فرشتہ ہے جو تم پر مقرر کیا کر دیا گیا ہے سمع الہ ربکل ترجعون پھر تم اپنے رب کی طرف لوٹا دیے جاؤ گے وَلَوْتَرَا اِذِنُ مُجْرِمُونَا نَاكِ سُورَءُ سَحِمُوا اور کاش کہ تم دیکھ سکو وہ منظر جبکہ یہ مجرم کھڑے ہوں گے سر ڈالے ہوئے اپنے پروردگار کے سامنے ربنا اب سرنا وسمعنا وہ کہیں گے پروردگار اب ہم نے دیکھ لیا حقیقت ہم پر منکشف ہو گئی اب ہم نے سن لیا ہر بات جو ہے ہم نے پالی فرجے نہ تو ایک دفعہ ہمیں دنیا میں لوٹا دے نامل صالحان اب ہم نے ایک عمل کریں گے اِنَّا مُوْقِنُونَ اب ہمیں یقین آگیا ایمان کیا ایمان سے بھی آگے کی بات اب تو پورا یقین ہمیں حاصل ہو گیا اگر اسی طرح ہم نے ہدایت دینی ہوتی پردے اٹھا کر تو دنیا ہی میں ہم سب کو ہدایت دے جاتے اب فائدہ جو ہے اب ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اب تو جزا کا وقت ہے یہ اب وہ امتحان کا وقت ختم ہو چکا لیکن میری طرف سے تو یہ میرا فیصلہ یہ ثابت ہو چکا ہے پختہ ہے سادر ہو چکا ہے لَأَمْلَعَنَّ جَهْنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ عَجْمَعِينَ کہ میں جہنم بھی تمہیں بنائی ہے نا آخر اس کے لیے بھی مجھے ایندن چاہیے تو اب تو یہ ہے کہ تم لوگ اس کا ایندن بنو گے اب تمہیں جنات اور انسان جو بھی تھے جو باغی تھے ہمارے اب ان کو اس جہنم کے اندر جھوک کر رہیں گے فَذُوْقُوا بِمَا لَسِيْتُمْ لِقَا يَوْمِكُمْ حَاذَا اب چکھو درہ مزا اس چیز کا جو تم نے آج کے دن کی ملاقات کا انکار کیا یا اسے نغرنداس کیے رکھا اِنَّا نَسِينَاكُمْ ہم نے بھی اب تمہیں نغرنداس کر دیا اب ہم سے بات نہ کرو راتو کل لیمون اب ہم اس سے بات نہ کرو وَذُوْقُوا عَذَابَ الْخُلْدَ بِمَا كُنْ تُمْ تَعْمَلُونَ اور جو کچھ تم کرتے رہے اس کی پاداش میں اب ہمیشگی والا عذاب چکھو اِنَّمَا يُمِنُوا بِعَيَاتِ اِنَّا لَّذِينَا اِذَا دُكِّرُوا بِهَا میری ایمان لکھنے والے تو ہماری آیات پر وہ لوگ ہیں کہ جب انہیں ہماری آیات کے ذریعے سے تذکیر کی جاتی ہے نصیحت کی جاتی ہے انہیں سنائی جاتی ہیں وہ سجدے میں گر پڑتے ہیں وَصَبَّهُ بِهَمْ لِرَبِّهِمْ اور وہ اپنے پروردگار کی ہم کے ساتھ تصمیح کرتے ہیں وَهُمْ لَا يَسْتَقْبِرُونَ اور وہ گھمن نہیں کرتے تکبر نہیں کرتے یہ آیتیں سجدہ ہیں رات کے عوقات میں ان کے پہلو بستروں سے دور رہتے ہیں الیدہ رہتے ہیں ایک تو وہ شخص ہے کہ ساری رات پڑا سوتا رہتا ہے اور ایک وہ ہے کہ جو وقفے وقفے سے اٹھتا ہے اللہ کو یاد کرتا ہے کبھی کھڑا ہے کبھی سجدہ کر رہا ہے تو ان کے پہلو جو ہیں وہ ان کے بستروں سے الیدہ رہتے ہیں اپنے رب کو بکارتے رہتے ہیں دعا کرتے رہتے ہیں اپنے رب سے خوف کے ساتھ بھی اور تمہ کے ساتھ بھی انہیں امید بھی ہوتی ہے لالش بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ وحم فرمائے مغفرت فرمائے لیکن در بھی رہتا ہے کہیں ہماری پکڑ نہ ہو جائے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمِ الْفِقُونَ اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے پھر وہ خرچ کرتے ہیں ہماری رضا جوئی کے لئے فَلَا تَعْلَمُ نَفْسُمْ مَا اُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَةِ عَاجُنِ تو کسی جان کو نہیں معلوم کسی انسان کو نہیں معلوم کیا کچھ چھپایا گیا ہے ان کے لئے ان کی آنکھوں کی تھنڈک کے واسطے یعنی جنت میں ہم نے کیا کچھ چھپایا ہوا ان کے لئے یہ کوئی نہیں جانتا فَلَا تَعْلَمَ نَفْسُمْ کوئی نہیں جانتا اسی مضمون کو اصل میں حضور نے ادا کیا ہے مَا لَا عَيْنٌ رَات وَلَا عُذُنٌ سَمِعَت وَمَا خَطْرَ عَلَى قَلْبِ بَشَر باقی جو چیزیں بیان کی گئی ہیں ان کے بھی اصل حقیقت تو وہاں کھولے گی لیکن پھر بھی یہ تو ابتدائی نزل ہے پہلی مہمان نوازی ان چیزوں سے ہے جن کا کہ قرآن مجید میں ذکر ہے جن کو کہ ہم سمجھ سکتے ہیں اصل نعمتیں جو جنت کی ہیں وہ تو یہ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسُمْ کوئی نہیں جانتا کیا کچھ چھپایا گیا ان کے لئے اللہ تعالیٰ نے کیا کچھ تیار کر کے رکھا ہوا ہے ان کی آنکھوں کی تھنڈک اسامان جزام بِمَا کَانُوا يَعْمَلُونَ وَبَدْلَا ہوگا ان کے آمال کا اَفَمَنْ کَانَا مُومِنَنْ کَانَا فَاسِقَا تو بھلا ایک شخص کہ جو مومن ہے کیا وہ ایسا ہو جائے گا جیسے فاسق ہو کیا ان کا انجام برابر ہوگا لا يستعود نہیں نہیں وہ برابر نہیں ہو سکتے اَمَّا لَذِينَ آمَنُوا عَمِنُوا صَالِحَاتِ یقیدن وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے فَلَهُمْ يَنَّاتُ الْمَاوَا ان کے لئے تو وہ باغات ہیں جہاں ان کو ٹھکانہ دیا جائے گا نُزُلَمْ بِمَا کَانُوا يَعْمَلُونَ اور یہ ہوگی ان کی ابتدائی مہمان نوازی نُزُلْ عربی میں کہتے ہیں مہمان جیسے ہی آئے نزیل اترا ہے وہ اپنی سواری سے گھوڑے سے آیا ہے اونٹ پر آیا ہے آپ کے دروازے کے سامنے آ کر وہ اترا ہے اونٹ کو بٹھایا ہے اس سے اترا ہے یا آج کار سے اتر رہا ہے تو اب یہ نزیل ہے اس وقت اس نزیل کے لئے نزل فوری طور پر موسم کے اعتمار سے تھنڈا ہے یا گرم ہے آپ فوری طور پر لاتے ہیں یہ نزل ہے پھر وہ اب آپ کے پاس ٹھہر گیا ہے آپ نے اس کے لئے کمرے کا بندوست کیا ہے وہ وہاں پر اس نے اشتراحت کی ہے اب آپ نے احتمام کے ساتھ اس کے لئے کھانا تیار کروا ہے یہ ہے زیافت زیف اب بنا ہے وہ تو جیسے آیا ہے وہ نزیل ہے اور جب گھر میں آپ کے ٹھہر گیا ہے تو اب زیف ہے وہ پھر زیافت ہوگی تو وہ چیزیں جو ہے مالا اینو رات وَلَا عُدُونَ سَمِعَتْ وَمَا خَدْرَ عَلَا قَلْبِ بَشَرْ یہ اصل میں زیافت خدا بندی ہے اور یہ نزل ہے جس کا دکر قرآن مجید میں اس تفصیل سے آیا ہے وَأَمَّا لَذِينَا فَسَقُوْفَ مَاوَاهُمُ النَّار اور جو لوگ سرکش تھے اور جنہوں نے نافرمانی کی تھی ان کا ٹھیکانہ آگ ہے جب بھی وہ چاہیں گے کہ وہاں سے نکل بھاگیں اُعِدُوا فِيهَا پھر انہیں اسی میں لٹا دیا جائے گا وَقِيلَ لَهُمْ زُوقُوا عَذَابَ النَّارِ لَذِينَ تُمْ بِحِ تُقَذِّبُونَ اور ان سے کہا جائے گا چکھو اب مزا اس عذاب کا آگ کے عذاب کا جس کو تم جھٹلاتے رہے تھے وَلَا نُزِقَلْنَهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَا دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْمَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ یہ ہے آیت نمبر اکیس اس سورہ مبارکہ کی اور آیت نمبر اکتالیس تھی سورہ الروم کی زہر الفصاد وفی البلر والبحر میں باقسمت ایگ الناس لَيُزِقَهُمْ بَعْذَا اللَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ہم لوگوں کے کرتوتوں کے کچھ آمال کی سزا دنیا میں دے دیتے ہیں شاید کہ یہ جاگ جائیں ہوش میں آ جائیں اور یہ لوٹ آئیں پلٹ آئیں توبہ کریں یہاں فرمایا ہم لازم انہیں چکھائیں گے مزا چھوٹے عذاب کا عذاب الادنا دون العذاب الاکبر اس بڑے عذاب سے پہلے پہلے لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ شاید کہ یہ جاگ جائیں شاید کہ ہوش میں آ جائیں شاید کہ لوٹ جائیں شاید کہ توبہ کریں یہ بات جو ہے آ چکی ہے رسول جب بھی بھیجے جاتے تھے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس قسم کی تنبیحات کا سلسلہ آتا تھا تاکہ لوگ بیدار وَمَلَقْ لَمُمَّنْ ذُكْرَ بِعَيَاتِ نَبِّهِ سُمَّ عَرَضَ عَنْهَا اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جس کو نصیحت کی گئی اب اس کے رب کی آیات کے حوالے سے پھر بھی اس نے اعراض کیا یعنی ایک تو نصیحت کوئی کر رہا ہے وہ اپنا جو فلسفہ بھگار رہا ہے یا کوئی اپنی عقل لڑا رہا ہے اپنی منطق لڑا رہا ہے یہ کہ اللہ کی آیات کے ذریعے سے پسکین کر رہا ہے پھر بھی اس سے اعراض کریں ایسے مجرموں سے تو ہم انتقام لے کر رہیں گے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَ الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّنْ لِقَائِهِ اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی اور یہ جملہ مطردہ بیچ میں آیا ہے کہ اے نبی آپ بالکل شک میں نہ رہیے اس کی ملنے سے یا اس کی ملاقات کے اس کا ایک ترجمہ یہ کیا گیا ہے کہ شب مراج میں حضرت موسیٰ سے بھی حضور کی ملاقات ہوئی تھی تو اس کی طرف اشارہ ہے کہ آپ کی جو ملاقات ہوئی تھی وہ موسیٰ ہی سے ہوئی تھی اس میں کوئی شک نہ کیجئے لیکن زیادہ جو قرین قیاس ہے اور جو سیاق و سباب کے ساتھ مناسبت رکھتا ہے وہ یہ ہے تو اے نبی آپ بالکل کوئی شک نہ رکھیں اس بات میں کہ جو کتاب موسیٰ کو دی دی تھی وہ واقعی طرح اللہ کی طرف سے تھی کتاب کا ملنا اللہ کی طرف سے تھا اور اس قرآن کا ملنا جو آپ کو ملی ہے یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے اور حضور سے خطاب کرتے ہوئے بھی در حقیقت یہاں پر ہوئے سخون جو ہے وہ لوگوں سے ہے کہ تم کوئی شک نہ کرو کہ طورات اللہ نے ہی دی تھی حضرت موسیٰ کو اور قرآن اللہ ہی نے دیا ہے محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم وَجَعَلْنَاهُ حُدَلْ لِبَنِ اسرائیل اور اس کو ہم نے ٹھہرایا تھا بنا دیا تھا ہدایت رہنمائی بنی اسرائیل کے لیے وَجَعَلْنَا مِنُمْ عِمَّتَا يَحْدُنَا بِعَمْرِنَا مِنَمَّا صَبَرُوا اور ان میں سے بن امن ایسے امام اٹھائے پیشواہ اٹھائے رہنمائی اٹھائے کہ جو لوگوں کو ہمارے حکم سے وہ ہدایت کرتے تھے رہنمائی کرتے تھے طورات کی تعلیم کرتے تھے طورات سمجھاتے تھے نیکی کا حکم دیتے تھے عمر بالمعروف رہی مکر کرتے تھے لما صبر لیکن یہ کام وہ کر سکتے تھے جب خود صبر کی روش اختیار کر لے اگر آدمی اپنی تمام توانائیاں اور قوتیں زیادہ سے زیادہ عیش زیادہ سے زیادہ دولت جمع کرنے پر کرے گا تو وہ وقت کہاں سے لائے گا ان کاموں کے لئے اور اس کام کے لئے تو ظاہر بات ہے آپ کو بدی پر کسی کو روکنا ہے ٹوکنا ہے نہیں نمکر کرنا ہے تو کوئی صبر بھی کرنا پڑے گا کوئی مسئیبت بھی آئے گی کوئی تکلیف بھی آئے گی کوئی آپ کو ستائے گا بھی گالیاں دے گا اور اگر حکومت کے خلاف آپ نے کوئی بات کہی ہے تو حکومت آپ کو صدا دے گی لہذا صبر کے بغیر یہ کام نہیں ہوتے وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّتَنْ يَحْدُونَ بِعَمْرِنَا اب ہر شخص کے ہم میں سے یہ خواہش پیدا ہونی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی اگر بنی اسرائیل میں سے اللہ تعالی بہت سے لوگ ایسے اٹھا دیئے جن کی یہ تعریف کی جا رہی ہے اللہ تعالی ہمیں تعفیق دے کہ ہم بھی اس امت مسلمہ میں اسی کام کے کرنے والے بن جائیں تاکہ لوگوں کو خیر کی طرف بلائیں حق کی طرف دعوت دیں لیکن اس کے لئے اپنے لئے صبر اختیار کرنا ضروری ہے کم سے کم اپنا جو ہے سٹینڈرڈ آف لیونگ رکھیں تاکہ یہ کہ ہم اپنا وقت سپیر کر سکیں جس کو تبلیغی بھائی کہتے ہیں تفریغ الاوقات اوقات فارغ نہیں کریں گے اپنے سارہ وقت تو لگا ہوا ہے آپ پیسہ کمانے میں اس لئے کہ اس کے ایک خاص قسم کا میار زندگی بنا لیا ہے اور اس کو مینٹین کرنے کے لئے آپ جتنا کچھ آپ کو چاہیے اب دن رات ایک کریں گے تو آپ اپنے اس میار زندگی کو مینٹین کر سکتے ہیں گویا کہ اب ہم اس میار زندگی کو پوجھ رہی ہیں ہمارے پاس اب کوئی وقت ہی نہیں ہے صلاحیت کہاں لگائیں کس کس وقت میں لگائیں کیا کام کریں لیکن سبر کی نوش ہوگی اور پھر قرآن مجید کے ساتھ متعلق ہوگا تو پھر انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی نے انسان میں بڑی صلاحیتیں رکھی ہیں بڑی قوتیں رکھی ہیں بسجود ملائک بنایا ہے اللہ کی کریئیشن کا کلائمیکس ہے یہ تو اللہ تعالی کی جو سمجھئے کہ تخلیق کا نقطہ اروج ہے تو اس کے در صلاحیتیں ہیں آدمی ارادہ کر لے ہمت کرے فیصلہ کر لے تو پھر یہ کہ اللہ تعالی جو ہے اس کے لئے راستے کھول دیتا ہے ایک تو یہ کہ سبر کریں اور ہماری آیات کے اوپر پورا یقین ہو یقیناً آپ کا رب فیصلہ کرے گا ان کے معبین قیامت کے دن ان تمام چیزوں میں جن میں یہ اختلاف کر رہے تھے کیا ان کے لئے یہ بات کافی نہیں ہوئی ان کی رہنمائی کے لئے ان کو سبق سبق دکھانے کے لئے کہ ان سے پہلے ہم نے کتنی ہی بستیوں کو اور کتنی ہی نسلوں کو جو ہے ہلاک کیا ہے کہ وہ جو پھرتے تھے اپنی انہی مساکن میں اپنے شہروں میں اور ایک مفہومیت ہے جن میں اب یہ پھر رہے ہیں یہ جاتے ہیں اور سموت کی بستیوں کے پاس سے گزرتے ہیں خبر آئی ہے کہ کچھ برطانوی سیاست جو ہے وہ محققین انہوں نے وہ ڈیڈ سی میں اس کے ساحل کے ساتھ ہی اور پانی کے نیچے وہ آثار موجود ہیں اس شہر کے جس کے طرف حضرت علوت علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا تو خبر میں یہ ہے کہ قرآن اور تورات کی جو بات ہے اس کی تصدیق ہو گئی ہے لیکن وہ بستی جو ہے میرا پہلے بھی مجھے گمان یہی تھا کہ وہ جو ہے اثر میں سمندر کے اندر آ چکی ہے اور شاید اسی لئے ڈیڈ سی اس کا نام ہو کہ پورے پورے شہر جو ہے بڑے ہوئے وہ اس کے در دھنس گئے ہیں اور گویا کہ سب کے سب اسی کے اندر جو ہے ان کی قبر بن گئی ہے وہ پانی کی قبر کے اندر وہ نفن ہوئے ہیں بہرحال یہ توام چیزیں جو ہے تم پھرتے ہو آتے ہو جاتے ہو انہی لوگوں کے مساکن کے اندر تم پھر رہے ہو اس میں یقین نشانیاں ہیں تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے سنتے نہیں ہو کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ہم پانی کو ہاک کر دے جاتے ہیں کہ ایسی زمین کی طرف جو چٹیل پڑی ہے بے آو گیا ہے پھر ہم اس کے ذریعے سے اس پانی میں کھیتی اگا دیتے ہیں کہ جس میں سے کھاتے ہیں ان کے مویشی بھی اور خود یہ بھی تو کیا یہ دیکھتے نہیں ہیں وَيَقُونُنَا مَتَحَذَ الْفَتْحِنِكُنْتُمْ سَادِقِيمِ اور وہ یہ کہتے ہیں کم ہوگا یہ فیصلہ کہ تم سچے ہو تو بتاو ہے مسلمانوں یہ قیامت یہ عذاب یہ کب آئے گا قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِلَا يَنْفَعُوا اللَّذِينَ كَفَرُوا ایمَانُمْ کہہ دیجئے وہ جو فیصلے کا دن ہوگا پھر اس دن کافروں کا ایمان لانا ان کے لئے یہ ہرگز مفید نہیں ہوگا ایمان لانا غیب میں اب جبکہ وہ حقائق جو ہیں وہ غیب کے پردے میں چھپے ہوئے ہیں تب وہ مفید لیکن جب فیصلہ ہو جائے گا اور جب تمام حقائق دیں وہ نگاہوں کے سامنے آ جائیں گے اور پھر انہیں کوئی محلت نہیں ملے گی کہ اب وہ کوئی توبہ کر لیں یا کوئی اپنی اصلاح کر لیں فَعَرِضَنْهُمْ تو اے نبی آپ ان سے اعراض فرمائیے ان سے درگزر کیجئے ان کی باتوں پر زیادہ نہ جائیے بنتظر انہوں منتظرون آپ بھی انتظار کیجئے اور یہ بھی انتظار کر رہے ہیں جدوں کافر عشی پچھ ہو گیا پھر تشبی مسللہ کی کرنا اصاں ظاہر رو رب منی آئے باتن دا اللہ کی کرنا اصاں ظاہر رو رب منی آئے باتن دا اللہ کی کرنا باتن دا اللہ کی کرنا باتن دا اللہ کی کرنا